قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات اور اسلامی معلومات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل قیس علی خان کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ومن یزللہ فلا غادی لہ ونشعہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ ونشعہد ان نسیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وآدینا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واسحابه وآدینا وزریاته وبرک وسلم وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد بعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلہ في جنات يتسائلون عن المجرمین ماشا لکم فی سقر قَالُوا لَمْ لَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّيهِينَ وَلَمَّكُ مُتْعِمُ الْمِسْكِينَ وَقُنَّا نَخُوفُ مَعَنْ خَائِذِينَ وَقُنَّا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى أتانا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَذْكِرَةِ مُورِذِينَ قَأَنَّهُمْ عُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِشٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا صُوفًا مُنَشَّرَةً كَلْ لَآ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هو آل التقوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةَ صدق الله مولانا للجنازين وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارف تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد قرآنِ کریم کی یہ آیات 29 سوئے پارے سور مدسر کی آخری آیات ہے مرورزگارِ عالم نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلامِ مجید جیسی آلہ جرجے کی تیز عطا فرمائی اس میں عقام بھی ہیں قانون بھی ہیں دستور بھی ہیں برکت بھی ہیں رحمت بھی ہیں سعادت مندی بھی ہے خوشبختی بھی ہے حدیثِ پاتھ میں آتا ہے انشاد ہے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا قیامت میں ایک گھڑی ایسی آئے گی نحیط شدد کی ہوگی سخترین گھڑی ہوگی خزاس ہزار سال کا ایک دن اس ایک دن میں ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ اس سے زیادہ سخت کوئی گھڑی نہیں اس گھبراہت والی گھڑی میں ایک آواز آئے گی اللہ جل لشانہو کی طرف سے میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ میرے قرآن کے خدمت گزارو میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فیدے پہنچے کمیشنروں سے ڈیسیوں سے افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فیدے پہنچے لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تو آؤ میدان میں آؤ یوں آتا ہے کتابوں میں جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے سب کے مو سے کسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اتنی عالی گرجے کی خوشبو کے میدان محشر محک اٹھے گا ساری دنیا حیران ہوگی اس مسئیبت کی گری میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کتنا برا حال کے ایک ایک آدمی کی زبان کھٹے کی طرح باہر نسکی ہوئی دماغ ناک کے ذریعے بیہ کر نکل کر ختم ہو گیا آنکھوں سے خون بیہ چا رہا پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی یہ میرا قرآن پڑا کرتے تھے ان کو شبو بھی شام بھی رات کو بھی جن کو بھی جب بھی بھرست ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے میرے کلام سے پیار کرتے تھے مجرم سے پیار کرتے تھے اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اتنی محبت کی آخری وقت آ ادھر موت آ رہی تھی ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا اقبر سے اس حال میں اٹھے گا اس کی زبان پر کوئی کلمیں جاری ہوں گے انشاء دوہ یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے موت آئی قرآن پر رہتے آج اپنے قبر سے اٹھے زبان اس کی تھی کلام میرا تھا یہ اس کلام علاہی کی برکت ہے جہ ان کے موہ سے کسٹوری کی خشبو آ رہی ہے اللہ پاکزل نشانوں کے طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پر بٹھا دو نور کے ممبروں پر بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے قرآن پر تے تھے کچھ نہیں ملتا تھا لوگوں کے ہی خارت کے جملے سنتے تھے لوگوں کے تانے سوڑا کرتے تھے لوگوں کے محلے کھا کرتے تھے یہ حرام خور ہے یہ روٹی خور ہے یہ مسکتن ہے یہ ملہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے سارے تامے سائے پر میرا قرآن نہ چھوڑا آؤ آجل کو نورانی ممبروں پر بٹھا دو آج ہمارے محول میں صورت یاسین چھوڑانے والا بلایا جاتا ہے دس دس دیس دیس آجمی گھر میں موجود ہے صورت یاسین چھوڑانے والا کوئی بھی نہیں سائے اپ چھوڑے سارے گرجوں میں سارے کے سائے پڑھائے ہیں آخری وقت تمہیں کام آنے والا ہے تو بھی نہیں اسی وقت میں آباد آئے گی اقرآن کی قادب او میرے قرآن والا میرے کلام کے وارثوں او مبارک ہو لوگوں تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا اور تم نے اس کی خیرت خائی تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے میرے قرآن کی تم نے توہیم نہ تھی میرے کلام کی عزت کو بچایا اقرآن کتاب رکھ لیے جہاں آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الولامنگ سے پرنا شروع کر دے واللہ سکھ پرو والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دون لگا جہاں واللہ سا جائے وہاں سکھ آری جلد تیری بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی جس سے پیار کیا کرو جس سے محبت کیا کرو جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں پانی عام ہے گریاؤں میں سمندروں میں نبیوں میں نالوں میں کووں میں چچموں میں جگہ جگہ پانی ہے اس کی کوئی قدر نہیں مگر خدا کی قسم جو پیار تھا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے اس لئے فرمائے چلو نصیب نہیں ہوتی ہے اگر بھی ہم سعود کو آہا تم نے جہنم کی تیاری کی رات کو جہنم کی تیاری جل کو جہنم کی تیاری تم نے ہنگاروں کی تیاری کی تم نے عدابِ الہی کی تیاری کی تم نے کہہ رے خدا مندی کی تیاری کے فرعان وئی اشتغیسو یغانسو بمائن کلمہلی اشمل وجہوں ہوں ایسا گرمہ گرم کھائیتا ہوا پانی اتلا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے جب اس کو پلا جائے گا اتنیا موکی بل بہار آ جائیں گی یہ جو میں نے قرآن کریم کے آیتیں تلاوت کی ہیں محروم اور ہے دنیا میرا کر کے تھانے دار کا بلاوہ آ گیا تو پسین نے آ گئے سیول جج کا بلاوہ آ گیا تو دھبراہت پیدا ہو گئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوہ آ گیا تو جان نکلنے لگی اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے عباداتی اللہ اکبر خدا کا بلاوہ خدا کے دروازے کے ساتھا علاوہ لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے کلریوں کے گانے بند نہیں کرتے خدا بلاے پر وہ کوئی نہیں کھانے دار بلاے پس ہی سے آ جائے خدا پر ایمان نہیں خدا پر یقین نہیں قبر پر یقین نہیں جانیم پر یقین نہیں قیامت پر یقین نہیں اگر یقین ہو کوئی مرض اور اس نماز خدا کر سکتا ہے جتنی جتنی نماز اس جن میں تھی ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کبھی کسی نے نماز خدا نہیں کی ایک لاکھ سیس ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جمعات نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز خدا نہیں کی اللہ ہم سید عبدالقادر دیلامی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری وائے پیل نے کبھی نماز خدا نہیں کی اہل بیت نے کبھی نماز خدا نہیں کی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انعائیتوں میں فرماسے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے جنب کی جنب میں چلے جائیں گے حساب و کتاب ختم ہو جائے گا عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم اللہ باقزل نشان ہو جنبیوں کو فرمائیں گے کہ تم انہیں سردیوں میں اُت اُت کر وضو کیے تم دستر چھوڑ کر مسجد کو گئے تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے تم انہیں برے لفظ سننیے پر میرے دربار کی آزمی کو پورا دیا بیمی بچوں کی پروانہ تھی میرے دربارے کی غلامی ہمیں اوہ جنتیوں آوہ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفری کرائی جائے آوہ تمہیں جہلم والوں کا حال دکھائے دیکھو ناغر والوں کا حال بگ بگتوں کا حال دیکھو میرے قرآن شکرانے والوں کا حال دیکھو میری اللہ اکبر سے یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو جنتی آگئے کھرکی کھول دی جائے گی درمیان میں جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سرتا ہوا جلتا ہوا سبا ہوتا ہوا مسلم شریف کی روایت میں ہے انسان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر سوج سوج کر جھول جھول کر ایک ایک آدمی کا بدل تین میل لمبا تین میل جاڑا ہو جائے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے اور یقین اور نمال کبھا ہو جائے اتنا برا درد درد آتا ملنے والا ہو اور نمال چلی جائے جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا پینے کے لئے پیپ مل رہی ہے راد مل رہی ہے لہو مل رہا پینے کے لئے سارا چال لگ تباہ ہو رہا ہے سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں پہچان پہچان ہو گئی یہ سالہ یہ بہنوئی ہے یہ چچا جان ہے یہ بھائی جان ہے یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے یہ فنان استدار ہے سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ اور پہچان کر کہیں گے جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے اور جہنمیوں اور دوزخ میں سرنے والوں اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں اور ایک ایک آدمی کا بھگن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا اور دوزخیوں ان المجرمین تم نے اتنا ظلم کیا تھا ایسے کیا جرم کیے تھے کیا قہر کمانا تھا جو اتنا بڑا آدم کو بنے خریدا استعمالی میں پڑے ہو تم کیا کرتے رہے دنیا میں ما سلا گاکم بیزا کر جلا جلا کر کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا تم تباہ ہو گئے کیا حمل کیا کرتے تھے دنیا میں رید اللہ کی یا ترسالون عن المجرمین جلتی لوکتے اور سالموں اور بھائی جال اور چکا جال اور ممو جال ایسی کیا بدہ مالی کی ایسی کیا بد کرداری کی ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنہ ہوا ہے پینے کے لئے پانی نہیں لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے قرآن کریم کے چھارویں سفارے میں موجود ہے جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے برادری کی رسموں نے پھتا لیا خاندان نے پھتا لیا ربنا بگبر لنا مرحمنا وانتا خیر راہی مہین اے فروتگار کرم فرما رحم کا معاملہ فرما بندہ نوادی فرما زفیریں اٹھا کر کے دیکھو قفصرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑیں گے ٹھیکھیں گے چلائیں گے مولا ماف کر دے مولا ماف کر دے پھر آگے سے یہ نہیں اگلی آیت بھی تو قرآن کی ہے کہ چلو یا تم رو رہے ہو مجدتوں سے اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے اتنی مجدت ہزاروں لاکھوں برس سیخو پکار کرنے کے بعد بھی آگا سیا اخسرو بھی بلعاش کلی مول خمدار بقوات نہ کرو دفع ہو جاؤ یا خیطیوں اب سلام نہ کرو وہ رحم کا وقت چلا گیا وہ کرم کا وقت چلا گیا دارماؤ تم نے میرے قرآن سے یقین نہ کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرمان سے یقین نہ کیا اور کالی کمری والے کی زبان سے تجھے یقین نہ آیا تمہیں لے آجھے عورت سخیش ہی تیری کنگار میں دھوڑی میں دی اختبو فیہا وَلَا تُکَلِّمُون سلام نہ کرو جاؤ یا جلتی لوگ سوال کرتے ہیں رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جلتیوں کو رونا دیا اور تم کیا کرتے رہے کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے گھر تمہارا بڑا اچھا تھا کھانا پینا بڑا اچھا تھا کاروبار بڑا اچھا تھا اور یہ تو بکا ہوا کیا آنِ الْمُجْرِمِ کیا اِسَا تُرُمْ کیا تھا تم نے تم تو اپنے زمان میں کیا شر تھے تم تو ڈاکٹر تھے تم تو بڑے بڑے وزیر تھے بڑے بڑے جادیردار بڑے بڑے امیر لوگ تھے یا تَسَا آلون آنِ الْمُجْرِمِ کیا سُرا کیا تم نے کیا قہر کمایا کیا غضب کمایا خدا کا تم نے بتاؤ تو چاہی ہوا کیا ہے تَوْحِدْ تَسَنَّةِ دُوْتْ کَوْم قرآنِ 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 قَرْتَا کوئی جواب نہیں دوزخی خود بولیں گے یہاں نمی خود بولیں گے رشتہ دار خود بولیں گے پہچانے والوں کو جواب خود دیں گے آلو کہنے لگے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا جرم سب سے پہلا قرآن سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے خود اقرار کرتے ہیں خود اصراب کر رہے ہیں اصراب کر رہے ہیں آلو کہنے لگے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ازان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے ازان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے ازان ہوتی تھی ہم سلی بکات بدمات عوضوں کے جانے سنتے رہتے تھے آج لوگ ازان سن کر گانے بدنے کرتے ازان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہسے ازان سن کر سرا پین آبا دنے کرتے ازان سن کر شرف پین آبا دنے کرتے ازان سن کر جھو بولنا بدنے کرتے ازان سن کر دکان کھان سھوڑے جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم پہلی خطا پہلا دنا سو سے پہلا ظلم سو سے پہلا قہر ہم نے یہ کم آیا لم نکو من المسلمين ہم نمازی نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم ہاتھی نماز نہیں پڑھتے قرآن ہی بھل کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے پروائی نہیں پروائی نہیں کرتے حضرت پاس میں آتا جو لو قرآن مزید یاد کر لیں قرآن کریم پڑھ لیں پھر اس پر عمل نہ کریں اس کے خلاف چلیں اللہ کے قرآن کو بدلام کریں قیامت کے دل اللہ کی عدالت میں ان کو اس عالمیں لا جائے گا دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں موں میں آگ کی لغام ڈالی ہوئی ہے قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاو قرآن کو کند نہ کرو قرآن کو پیتھ نہ کرو قرآن کو بدلام نہ کرو اقرار کرتے ہیں اطراب کرتے ہیں ہم نے اقرار کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دروائی نہیں کرتے صبح نہیں اُشتے تھے رات کو عیسیٰ کی نماز کے بعد جو بقواہ کرنے بیٹھتے تھے بی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے تیلیویزن پہ جو بیٹھتے تھے کون صبح کی نماز پڑھیں اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھیج دے گا تو کیا ہوگا خدا تمہارا موتاج ہے آئی دنیا نماز کو چرک کر دے اے دنی مسجد میں نہ آئے خدا کے جین کا جابے کرتا ہے اپنی بربادی کر دے اپنی بربادی حدیث پاک میں آتا ہے انشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے خبی پسلی حدی طرف اور حدی پسلی خبی طرف نہیں کر جاتی ہے زمین اس قدر دباتی ہے دونوں سے آج عورتیں نماز کی پروانی کرتی کئی کئی حج کرنے کی بعد پروانی کرتی لوگ کئی کئی حج کرنے کی بعد نماز کی پروانی کرتے شرم نہیں آتی ہم نماز میں پڑھتے تھے دوسرا جرم خود بتاتے ہیں ہم نے کبھی کسی محتاج کو کسی قریب کو روٹی کا چکڑا بھی نہ دیا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے جہاں سے مصافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں پانی بھی پی جاتے ہیں لسی بھی پی جاتے ہیں روٹی بھی کھا جاتے ہیں پیشہ بھی لگ بھی لے جاتے ہیں اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو کسی جتیم کو کسی محتاج اور غریب کو کسی تنویلوں کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں وہ اپنے ہی جو گے فرم اپنے ہی جو گے اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تمہارے کوئی تعالی سب کے خواستے برابر کر دیتا ہے وہ اپنی جانے میں وہ یار بنے ہوئے ہیں یام اللہ کے نام سے کبھی سیر آٹھا نہیں دیں گے نہ دو کسی غریب کو اگر تم سیر آٹھا نہیں دو گے وہ پان سو روپے داکٹر کو دو گے نہیں پان سو روپے تھانیدار کو دو گے آنسک دو گے تو زینا مولانا شرف علی خان یہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدر سے میں طالب الموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے ایک طالب الم بچارہ کئی بڑی دور سے آیا اور اسے نے کہا کہ مجھے مدر سے میں داخل کرو تو ہم نے کہا ہم جتنے پر کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اس نے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں اب دن جائے سننگ اب وہ بچارہ رو رہا ہے کہ میں دور سے چل کر آیا واپس جاؤں مجھے داخلہ نہیں ملتا ایک آدمی مسئل کے دروازے پر کھڑا تھا اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے کہ جی میں کانفر سے دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا داخلہ نہیں ملا وہ کہنے لگا میری اممہ خوت ہو گئی ہے چالیس دن میں نے اللہ کے نام پر اس کے نام کی روشی دینی ہے چالیس دن کو تُو میرے یہاں تھا پھر دیکھی جائے گی جب انہیں کہ یہاں بھی دن دیکھ دو باکی رہ جا وہ پھر دعا مانتا ہوا تُونا دھیاللہ وہ تو دن قریب آئے تلویل مولانا تھانی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانتا ہے کسی نے کسی کا جمبر لگ جائے گا میں کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سر سے توحیر کی نہیں سنسرونجا میں مجرسہ رویہ کاسم علوم جو کچیری روڑ پہ ہے قرآنہ مجرسہ میں وہاں پڑھتا تھا تو تلیاؤں میں بڑی سغیانی آئی تھی اس سال رات کا وقت ہے گرمی کا موسم ہے بھرس پہ نیسے گرم گرم بھرس پہ مسجد کے بھرس پہ ہم لوگ دوئے ہوئے ہیں تو کوچلے تولے خانے ادھر پر ایک بڑے موٹے موٹے حاضی امیر لوگ رہتے ہیں نا وہ چمرو والے بڑے چلتے ہیں سانس نہیں آتا بہت موٹے ہیں اب مجرسہ میں رات کو آئے تلیاؤں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائیں وہ مجھے بھی ایک نے اٹھایا میں نے کہا جان ہو گئی کہ نہیں کہ میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے کہ تک دریہاں چرام چھوٹ جا اٹھو قرآن پڑھو ملتان بچانا ہے قرآن پڑھو میں بادو سورا کے لمبا پڑھ گیا میں نے کہا بچو تم پڑے ہم با بیوار تم نے پہلے تو کبھی کسی تلیاؤں کو ملت ہے لسکی کا جلاس نہیں دیا آج اٹھانے آگے اوپر ہو قرآن کام کرتا جب تک سر میں اللہ لگے اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا اولاد پہ خرچ ہو جائے گا بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا ناک کے لئے خرچ ہو جائے گا تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں نبازتہ نہیں کچھ کبھی تم سوچ رہے ہو کہا سویت ہی بات کر رہا ہے وہ تعلبہ کرے گا نہیں بلکہ خود اقرار کر رہے ہیں دوزخی لوگ ولم نہ کنے فیم المسکین ہم نے کبھی کسی قریب کو کسی مہتاج کو اللہ کے نام پہ کچھ دیا کوئی نہیں دیترا گناہ وَقُرِ اللَّا نَخَوْدُ مَا الْخَوْئِذِينَ خود اقرار کرتے ہیں ہم سو دین کی باتوں پر یقین بھی لیا کر کرتے تھے ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا ہمیں عدالہ کے خداوندی پہ یقین نہ تھا ست پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا وَقُلْ لَا لُقَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں اور جللتیاں اور دون جللت میرے میوالا ہم نے بھی تمہیں پسال لیا کوئی چچا ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھتی جائے کوئی بھان جائے کوئی رشتی دار ہے اور جللتیاں وَقُلْ لَا لُقَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ ست پوچھو جو عذاب بھوگت رہے ہیں یہ زودت والا کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا ہمارا تجل کا چاہتاں مہت بھی بکواس کرتے ہیں یہ کون سے خبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی جلو ہمیں ادعالہ کے خداوندی پہ یقین نہ تھا ست پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا وَقُلْ لَا لُقَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں اور جللتیاں اور دون جللت میں رہنے والاں ہم نے بھی تمہیں پسال لیا کوئی چچا ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھکی جائے کوئی بھان جائے کوئی رشتی دار ہے او جللتیاں وَقُلْ لَا لُقَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ ست پوچھو جو عذاب بھگترے جو زخوالہ کبھی اس پہ بھی یقین نہ ہے ہمارا تجل کا چاہتاں مول بھی بکواس کرتے ہیں یہ کون سے خبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی کیوں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا نہ قبر پہ یقین تھا نہ جانب پہ یقین تھا نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا نہ جنت پہ یقین تھا ہمیں تو تھائی نہیں سارے کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا جنت ہی کہنے لگے اب کیا حال ہے کہنے لگے حتی ہمیں یقین اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا اب تو بڑا یقین ہے لیکن اب رونے سے کیا بنتا جب جڑیاں چک گئی کھیت اب رونے سے کیا بنے اب اقرار یقین سے بنتا کچھ عرب کرتے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم حلقہ کام سمجھتے ہیں حلقہ کسے کا کام سمجھتے ہیں وہ اتنا نازک ترین کام ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں شمر کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ جنیا والا خندیر بھی وہاں موجود ہوگا نگر اس کو حکم ہوگا کن کو ترابہ ملکی ہو جاؤ اجھر ملکی بن رہے ہوں گے اجھر کہیں کہ علاج اب تو ملکی بن رہے ہیں کہ ہماری سکلوں والے کون کھڑے ہیں یہ ہماری صورت والے کون آگئے جب آمی لے گا تمہیں تو میں نے خندیر بنایا تھا یہ دے نماز ہو کر خندیر بن گئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرمان پہ ان کو یقین نہ آیا اللہ کی عدالت لگی ہوگی قیامت کا میں ڈالوگا اللہ پا فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو اللہ پاک ایک نور سمکائیں گے ایک تجلی ڈالیں گے ساری دنیا حجدے میں گر پڑے گی ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر تجلی آتے خداوندی کو دیکھ کر حجدے میں گر پڑے گی مگر پہ نماز بھی چھکنا چاہیں گے ہم بھی حجدے میں گر پڑے اماد آتی ہے پہ نماز بھی چاہیں گے ہم بھی چھک جائیں قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوحہ ٹھوک دیا جائے گا چھکنے نہ پائیں گے اللہ پہشان ہو جائے گی یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی یہ ہے پنج وقتہ نماز اور آزان کے باغی کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے جا بھر یا قرآن کریم بھرا پڑا پھر اس کو صحیح پڑنا پھر اس کے لیے سیکھنا پھر اس کے لیے کوشش کرنا وضو صحیح کرنا نماز کے احسان کو صحیح صحیح ادا کرنا یعنی ایک ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے نماز کے اندر روح پیدا ہو نماز کے اندر خشو خضو پیدا ہو ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے ایک نتعاف ہے ایک ہداوت ہے ایک یسپ ہے ایک اس کے اندر قیم ہے ایک شرور ہے ایک مزا ہے جو سے گبولا ہے پھر نماز کہے کی حضرت نبی جواب نہیں دیا ایک مریض نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی حضرت نبی جواب نہیں دیا ایک مولاد عبدالوحی صاحب سے نہور کے انہوں نے جواب دیا بھئی جنت میں نماز نہیں جنت میں نماز کی جدا ملے گی نماز کا بدلہ ملے گا نماز کا انعام ملے گا ایک مریض نے سوال کیا دوسرے مریض نے جواب دے دیا مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تھنڈا خاند لیا اور فرمایا نہ توجہ کرو فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی جن کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا مجھے اگر اللہ نے خیار دیا اور مجھ سے پوچھا ادازت ملی میں تمہارے نماز نہیں پڑتا رہوں گا اپنے رب کے جاپے صدقے کرتا ہی رہوں گا ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں نماز نہیں اچھا وہ جان چھوڑے جائے گی بابا مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی جن کو لرسک پڑ گئی جن کو مگا پڑ گیا وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس سے تھوکتے بھی ایک ایک اللہ والا ایک سجدہ نہ کر ایک اور روپے لے لے وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ ساری دنیا سے سونے پہ ساری دنیا کے ہیرے اور جواہی راست پہ میں تھوک نہ گوارہ کروں گا اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ تھوڑنا میں گوارہ نہیں کرتا یہ کہنے سننے کی بات نہیں یہ کہنے کی بات ہے جس کو مدہ پڑ گیا نا اسی کو مدہ چلتا ہے وہ مجنوں سے باقشاں نے کہا مجنوں سے وہ کہنے لگا بچ بخت اگر اس کو بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا یہ تو بالکل کاری شکل بھی اچھی نہیں تو مرتا ہی پھرتا رہا کی آئے آئے مجنوں نے کیا بات کہی مجنوں کہنے لگا گوپچ خانہ چوٹو مجنوں نے سی گوپچ خانہ چوٹو مجنوں نے سی چشمیں مر رہا گرد گر رہا نیسی باقشاں تو انہیں اپنی آنکھیں دیکھ کر کہا ہے نا لیلا تو میری آنکھیں دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنوں آنکھیں سے نکل گیا سلام پھر کوش نے کہا ترم نہیں آئی براپسہ نہیں رہے تو انہیں نے کہا کیوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آنکھیں سے نکل گیا مجنوں نے کہا جبارہ جا کے نماز پڑھ جبارہ نماز لکھا جا کے اس نے کہا کیوں وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا رب کی نماز پڑھ سے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے کیسے دیکھ لیا جب نماز آج آج نماز پڑھ وہ نماز ہی نہیں ہوئی آج ہمارے پڑھ چاہ رہا ہے رات دن سنتے ہیں سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں حدیث پاک سنتے ہیں اللہ اللہ کیا سنتے ہیں چاروں پر کے سانوں میں اب آز آزام کی آتی ہے لیکن پڑھنا لائی پڑھنا جہاں پڑھنا چاہیے تھا اس سے چارے لے گا قرآن کہتا بے نماز کی جعنم میں چیختے چلاتے سنگھارتے گدے کیا وحق بن جائے گی اللہ کی ساتھ پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو مسجد ہزارہ بن رہی ہے لاکھوں مسجد بن رہی ہے نمازی ہے بروائی نہیں کرتے لو جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس قدر دین مطین کی حفاظت کی ایک ایک نماز کی اتنی پیرہ داری کی اتنی حبادت کی اس قدر اس کے لیے کوبانیا دی بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز کا ذانہ کی فالی نہیں ہے تو تیموم کر کے بھی پڑی جنگ ہے جہاد ہے لڑائی ہے کتاب ہے کفار سے مقابلہ ہے صحابہ اکرام اس لکھ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں ایک رکاعت پڑھ کر جماعت سلی گئی میدان جہاد میں اور وہاں سے ایک قوم آئی انہوں نے ایک رکاعت پڑھی پھر وہ چلے گئے پھر وہ چلے گئے پھر اور آگئے سینہ پلچ گیا کروارے چل گئی گربلیں کھاٹ دی یا اپنی کچوا دی خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز نہیں شمار کر رہا ہوں کیسی ان کی نماز تھی کیسی ان کی اللہ اللہ تھی کس قدر ان کی نماز میں رو تھی کس قدر ان کی نماز میں جان تھی اور وہ نماز ارادر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بلی لگتے ہیں پہلا ہو جاتی بھی دنیا ہوں تھی نماز برائیوں کو چور کرتی ہے آدمی سے نماز آدمی کو بے حیائی سے بلی باپوں سے روکتی ہے بسرطہ کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑا جائے امام جب اللہ اکبر کہتا ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں نا رکو میں مل گئے رکاٹ مل گئی پچھے چاہت مل گئے رکاٹ مل گئی دیر سے شامل ہو گئے رکاٹ مل گئی یا کہیات میں شامل ہو گئے جماعت ہم جو مل گئی تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فریشتے اللہ اکبر کہتے ہیں لاکھوں فریشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکمیر اولہ جب ہوتی ہے ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضاء بھی نہیں ہوئی تھی ستائیس دفعہ پڑی اسے لوٹا لوٹا کر ستائیس مرتبہ اس نماز کو پڑھا جب ستائیس مرتبہ پڑھ سکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فریشتوں کی آمین تو لاؤ وہ فریشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ وہ جو فریشتوں نے ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کام سے آئے گی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کے لئے کہتے ہیں ہے یعنی کوئی چھانے میں کی طرف بلاتا ہے کوئی تحسیل کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے کوئی کچاری کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے کوئی سونے کی طرف بلارہا ہے کوئی چاندی کی طرف بلارہا ہے کوئی چھیس کی طرف بلاتا ہے اور کوئی کہیں بلاتا ہے خدا کی قسم یہ تبلیغ والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی نماز کی طرف بلاتے ہیں حدیثِ بات میں آتا ہے اگر تیری کوشش اور تیری میند سے ایک آدمی نوازی بن گیا بہت ممکن ہے کہ تیری رضاق کے لیے کافی ہو جائے ایک آدمی تیری میند سے تیری لگن سے تیرے سوڑ و خدا سے تیرے ساتھا خرص کرنے سے اگر صحیح معلومیں سجدہ کرنے والا بن گیا بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرماتے پھر ایک چلتا پھرتا مدرسا جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گررہ کے نہیں ہوگی ان لوگوں کے ساتھ سامل ہو جاؤ جنابے کے دعائیں بھی سکھائیں گے نماز بھی صحیح کرا دیں گے جلو دفاع بھی صحیح کرا دیں گے جنابے کے دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی دو جہان میں اچھے طرح سر لاپاک بیسٹری بھرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے وہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک بات سناو ایک آدمی تھا اس نے کہیں تملیغ والوں کا بیان سنا چلہ بکھوایا گھر بیوی سے آکے کہنے لگا میں تو کل چلے پہ جا رہا ہوں چلے کے لیے نکل رہا ہوں کل میں تو اسے میں آئی بیوی کہنے لگی مجھے بھی کل زہر دے کے جانا اور ان بچوں کو بھی زہر دے کے مار کے جانا تمہیں چلے پہ کیوں جاؤ تم پڑا وہی رہو ہمیں مار جاؤ ہم کاؤں سے کھائیں کیا ہوگا یہ ہوگا دفان مچا دیا بیوی میں وہ آدمی تھا کہاں پھر مسجد میں گیا اور کچھ دیر کے بعد پھیرا گیا اور کہنے لگا کملی پھر شور کر رہی ہے اس دفعہ سے ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے وہ یوں کہتا جاگر تو ایک چلہ لگا دے میں تجھے سعودیہ کا ویزا دلوا دوں گا سعودی عرب کا تجھے ویزا دلوا دوں گا خوب کمائی ہوگی سرس یہ پہلے چلہ لگا جب بیوی کو یہ بات بتائی نہ اُس لیں کہنے لگے اللہ مالک ہے میرا بھی بچوں کا بھی میرا زیور بھی بیشنا ہے تو بیش لے ضرور چلا جا اور پسے کا فکر نہ کریو کسی وقت جا کل نہیں آگی چلا جا سعودیہ کا ویزا ضرور لے لے اللہ کے نام پر سنہ لگا رہا تھا تو زیر مانگ رہی تھی مسجد کو بھی زیر گلوا رہی تھی اور جب سعودیہ کے ویزا کے خبر پڑی اس طرح پوٹھی یاگر میرا زیور بھی بیش دے اور فکری نہ کریو لڑکا کے نام پر تیرے بچوں کو تھمانے بیشی ہوں ازیادہ لگا ہے کہاں ہم لوگوں کا زیمان ہے عورتوں کی بھی سوچ دیکھو مردوں کی بھی سوچ دیکھو کسی شریفتہ مانگو نا لڑکا لائک نہیں ہے کام کا نہیں ہے اور کسی شریفتہ کرو ہمارا لڑکا لیبیا میں ہے سواجی سعودیہ میں ہے اگلے سال آنے والا ہے ہم نے کہا جی بھلکتہ دستال میں آجا ہے لڑکی تمہاری ہو گئی کنام یہا ہے لڑکی تمہاری ہو گئی پیسے کا دین دولت کا دین کام کبھاں میں لے کے جائیں گے اس دولت کو اسی کو مزدوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے سونے چاندی کی چمکیں چمکیں بس دیکھنے کی بات ہے اور چار دل کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اور کمک میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جماعت کی پابندی کرو اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو اس کے لئے جماعت یہاں بھی آئی ہوئی ہے ان کے بعد وقت لگاؤ انشاءاللہ آئندہ جنہے سے رائمین کا اعتماع شروع ہے سارے حضرات تصریف لے جائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخد آمانا الحمدللہ رب العالمين اللہم یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما یا جسل امان کی پانجی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی مرہومہ کے مقفر فرمائے بسماندگان کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرما یا بررحمان کا بٹیجہ ہے چھوٹا منا ہے بیمار ہے اللہ باقشفہ کامل عاجلہ مستمر راتا فرما محمد یا حسن کا تحریف کی واضدہ کی تبیجہ ٹھیک ہے اللہ باقشفہ کامل عطا فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما محمد یا حقود ہے چہر میں کسٹوں کے جکان کرتا ہے اس کی بھی تبیجہ تبیجہ بطاری اطلیق نہیں اللہ باقشفہ کامل عاجلہ مستمر راتا فرما یا اللہ سب کے بخدرتوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما آجی محمد رفیق صاحب کے بچےوں کو اللہ سے احتکاملہ دے اور عاجل صاحب کو بھی سہتن روشتی اطا فرما یا اللہ یہ جتنے بھی مرد اور جھولی بھلائے بیٹھے ہیں سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ اجروں کو بسا دے الہی العالمین بچھروں کو ملا دے محمد عمر صاحب کے دکنگار ہیں شہر کے وہ بھی اور جتنے بھی ساتھی ہیں یا اللہ سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت اطا فرما نصل میں برکت اطا فرما مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے ہی درمازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے مولا ہم سب کی جان مال عزت عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ حالم اسلام کی حفاظت فرما انگلین کے ساتھیوں نے دعاوں کے لئے لکھا ہے یا اللہ حاجی دابو صاحب حاجی اسماعیل حاجی محمد یوسف صاحب جتنے بھی ماتاتی ہیں بھائی محمد انور صاحب سب کے کاروبار میں اللہ کا خیر و برکت اطا فرما تمام انسکیلوں کو آسان فرما انیے کی رازوں نے سب کو کامیاب فرما جتنی تبلیغی جماعتیں چاوہ ترقبولی دنیا میں کام کر رہی ہیں قدم قدم پر نفرت فرما شرف قبولیت اطا فرما انچہائی طور پر رہے گئے اسماع کو مولا کامیاب فرما ہم سب کو فیضیاب ہونے کی تحفیق اطا فرما مولا کریم میرے مسجد کے مدرسے کہ جتنے خدمت گزار رہے ہیں سب کو اللہ پر قرور و گناہ خیر و برکت اطا فرما ہزار و گناہ و آفیت اطا فرما سلو اللہ و لہ حبیبہ محمد مالی و سعاد اجماعین و رحمت اللہ حبور آخر میں آپ تمام احباب سے گجارش ہے قاری حنیم صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات کے لئے ہمارے چینل قیس علی خان کو سسکرائب کریں اور دینی معلومات دینی مسائل اور دینی بیانات کو بلغو انی ولو آیا کے احتحت اپنے دشتداروں اپنے خاندانوں اپنے دوستوں فیش بک اور وارڈ سیپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ